کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ پہ ایک بہت اثر جن کا اثر آپ کے اوپر آیا کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ایک صحیح راستے پہ لگنے میں آپ کی مدد کی اس میں جو مین کردار ہے وہ تمہارے استادوں کا ہے جب میں رائیون میں پڑھا تو میں بالکل ایک دین سے نہ آشنا تھا دین اصل میں زندگی گزارنے کا خوبصورت ترین طریقہ ہے نہ کہ چند عبادات نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا داری رکھ لی پورا لائف سٹائل اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے ہمارے نبی نے اس کو مکمل کر کے بتایا ہے تو وہ ہم نہیں جانتے تو اللہ نے کچھ میرے احساس زفوت ہو گئے کچھ زندہ ہیں اس میں بڑا کردار ان کا ہے کہ انہوں نے ہمیں زندگی سکھائی کہ زندگی کیسے گزارنے کیونکہ لائف تو ان چیزوں کا نام نہیں ہے لائف تو یہاں ہے اندر ہے وہ کیسے ٹھیک ہو یہ میں نے اپنے میرے استادوں کا احسان ہے ان سے سیکھا اور یہ شدت اور سختی یہ بھی انہیں سے سیکھا کہ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی پہ وہ دیتا ہے جو سختی پہ نہیں دیتا اِنَّ اللَّهَ لَا يُعْتِيَ لَلْرِفْقِ مَا لَا يُعْتِيَ لَلْغُنْفِ نرم مزاجی پر اللہ وہ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا تراب نے فرمایا لوکان الْعُنْفِ خَلْقًا لَمَارَ أَنَّاسُ خَلْقًا أَحْسَنَ مِنْهُ اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو سب سے حسین شکل ہوتی وَلَوْقَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَارَ أَنَّاسُ خَلْقًا أَبْغَضَ مِنْهُ اور اگر شدت کی کوئی شکل ہوتی تو سب سے بسورت شکل ہوتی تو دین کو محبت سے پیش کرنا ہے نرمی سے پیش کرنا ہے بنانا ہے یہ نہیں کہ اوروں کے لیے کچھ اور گھر کے لیے کچھ اور تو یہ اس میری ہدایت تو بٹا اللہ دیتا ہے لیکن اس کا جو سبب بنے وہ میرے اسادزہ ہیں